موسیقی اسکیوز می میم میم عبداللہ کی مطلوب آپ سے مل لے آئیں گے کس لاز میں ہیں وان کلاس میں اندر بھیجھے ہیں میم اسلام علیکم بیٹھیں کیا حال آپ کا ٹھیک ہے کیسی آپ میرا کیا حال ہوگا میں آج آپ سے لڑنے آئی ہوں کیوں کیا ہو گیا یہ کیا طریقہ ہے میں اپنے بچے کو سکول بیجتی اور زڑا سی دیل ہونے پر آپ بچے کو گھر سے باہر کھڑا کر دیتی ہیں یہ کیسا طریقہ ہے میں پان دس منٹ اوپر ہونے پر کیا فرق پڑتا ہے پان دس منٹ پان دس منٹ کی بات کریں میں ایک سیکنڈ بھی اوپر نہ ہونے دوں اچھا میں سلیف اسے دیتی ہوں تاکہ آپ بچوں کو گیٹ سے باہر کھڑا کر دیں یہ کیسا رول ہے میں اس رول کو نہیں مانتی دیکھیں یہ سکول ہے اور سکول میں بچے واقعی پبندی نہیں کریں گے تو کہاں کریں گے اس میں مجھے آپ کا تعاون چاہیے اگر بچے واقعی پبندی کرتے تو اس میں آپ کا ہی فائدہ ہے نا کہ میرا when you follow the rule your child will also بھی پنچول when you are پنچول then your family will also بھی پنچول am I right میں نے آپ سے ایک اور چھوٹی سی ریکویسٹ کرنی ہے آنکھ بات آپ بچے کو گیٹ سے باہر کھڑا مت کریں ٹھیک ہے ہم بچے کو اندر کھڑا کر دیں گے جی بے شک آپ بے شک بچے کو اندر کھڑا کر دیں جی جی ٹھیک اللہ حافظ امان کمائی اسلام علیکم والیکم اسلام آپ کون میں تیب کی مدر کسے مل لیں مہم سے کس کلاس میں دو کلاس میں اسکیوز بی مہم میم تیب کی مدر آپ سے مل لیں آئیے کونسی کلاس میں دو کلاس میں اندر بھی جی اسلام علیکم والیکم سلام ایٹھیں مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے جی کہیے آپ میرے بچے کو چھٹیاں کیوں نہیں دیتی ہمیں کسی کے گھر جانا پڑتا ہے کئی باہر جانا پڑتا ہے آپ میرے بچے کو چھٹیاں کیوں نہیں دیتی دیکھیں آپ کو پتا ہونا چاہیے جو ایک دن میں نائن پیڑیٹس ہوتے ہیں نائن کلاسز میں جو ہوتے ہیں آپ کا بچہ اگر چھٹی کرے گا تو نائن کلاسز کی مس ہو جائیں گی اور آپ آخر بھی جو اینا لڑنے آ جاتی ہیں کہ میرے بچے کا ریزارٹ اتنا پیچھے کی ہوئے ہیں اس کی پرسنٹیج اتنی لوگ کی ہوئے ہیں آپ کو چاہیے کہ آپ کے جو اینا بچہ چھٹیاں بلکل نہ کرے ہم آپ کے بچے کو اچھا سٹوڈنٹ اور ریگولر سٹوڈنٹ جانا چاہتے ہیں آپ سمجھ رہی ہے نا میں کیا کہہ رہی ہوں جی آپ کو پوری کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے بچے کو بلکل چھٹیاں نہ کروائیں ٹھیک ہے آپ ٹھیک کہتی ہیں اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے اللہ حافظ اسلام علیکم آپ کون میں عبداللی کی مدر کسے ملنا ہے مہم سے ایک منٹ روکے میں مہم کو بتاکے اسکیوز می مہم ییس علی کی مدر آپ سے ملنے آئیے کونسی کلاس میں ہے تھری کلاس میں اندر بھیجوانے اسلام علیکم والیکسلام میٹھیں میرا بچہ کلاس میں کیسا پڑ رہا ہے کافی بہتر ہے ابھی اور میند کی ضرورت ہے اس کے فرسٹ آب بھی پوجیشن نہیں ہے اس کے فرسٹ آب بھی نہیں ہے اس طرح اس کے پوجیشن ہے کمپیشن تو بہر تاف ہے بھی پوجیشن ہے یا نہیں یہ تو نہیں ہم متاہ سکتے یہ تو سپرائز ہے you know that اچھا مجھے آپ سے کوئر ضروری بات کرنے جی کہیے آپ بچوں سے بٹن بند کرواتے ہیں بٹن بند کروانا ضروری ہے بٹن کس لئے ہوتے ہیں بند کروانے تو پھر بٹن بند کروانے کیلئے ہوتے ہیں تو ہم اسی لئے بند کرواتے ہیں تو آپ مجھے ایک بات بتائیں ہماری آرمی ورٹ کی نمبروانا آرمی کیوں ہیں کیونکہ وہ اپنے رول سے جانی جاتی ہے ہماری آرمی اپنے رول سے جانی جاتی ہے اور بچہ جب جو اینا رول کی پبندی کرے گا تو وہ ہی اچھا سٹوڈن کہہ رائے گا آپ مجھے بتائیں تعلیم جو اینا بچے کو اچھا شہری بنانا چاہتی ہے ہم آپ کے بچے کو اچھا سٹوڈن بنانا چاہتے ہیں اور اہی بار بٹن بن کروانے کی ہمارا فرض ہے کہ آپ کے بچے کو اچھا سٹوڈن بنائیں اور رہی باد آرہ دیکھیں آپ اگر ریگولر سٹوڈن جو اینا ہم اپنے آپ کے بچے کو بتائیں گے آپ کے بچے کو جو اینا ہم بتائیں گے کہ جو اینا بٹن بن کریں تب ہی وہ سمجھے گا دیکھیں ہم ریگولر سٹوڈن آپ کے بچے کو بنانا چاہتے ہیں اور میری باز انہیں آپ کو جو اینا رولز کو فولو کرنا چاہیے اوکے ٹھیک اس میں ہمارے کھڑے مہم کدھر ہیں آپ کون جی میں عمر کی ممہ کس کلاس میں ایک میں میں آپ کو بتا کے آتی نہیں اسلام علیکم والیکم سامیٹھی میں نے آپ سے بات کرنی ہے آپ نے میرے بہت چیزے بیلڈ اتران لیا کتنا ڈیشنگ تھا سلمان خان کی تسیر والا تھا کوئی جنہوں سے پہنے دیں پھر میں اسے نیا لے دوں گی آپ نے اسے سلمان خان والا لے کے کیوں دی گئے آپ کو اتنا پسند ہے سلمان خان تو گھر پنایا کریں اسے دیکھیں سکول کے لئے ایک ڈیسن بیلڈ ہوتی ہے جو آپ سکول کے لئے لے کے دیں اسے اور ویسے بھی آپ نے بہت سلمان خان ان کی آوے آپ جو گھر میں پنایا بیلڈ وہ سکول میں نہیں الاو میں نے آپ سے ایک اور بات کرنی ہے آپ بچے کو ہر جمعہ جمعہ بال کٹوانے کا کہتی ہیں ہم ہر جمعہ جمعہ فارغ ہوتے کہ بچے کے بال کٹواتے رہے دیکھیں اگر ہم جمعہ جمعہ تو نہیں کہتے ہیں بال جب بڑے ہو جاتے ہیں ہم تب ہی کہتے ہیں کہ بچے کے بال کٹوائیں اور ویسے بھی اگر آپ کو اتنی آپ بیزی ہیں تو ہمیں آپ پیسے دے دیا کریں تو ہم سکول میں ہی نائی بلا دیا کریں تو اسی ٹیم ہم کٹوال دیا کریں اگر آپ اتنی بیزی ہوتی ہیں تو آپ دیکھیں اگر بچہ بال کٹوائے گا تو اس کی گوڑ لکنگ آئے گی اور اڈیسن لگے گا آپ کو چاہیے بچے کے بال وقت پہ کٹوانے چاہیں گے ہم نہیں کہتے ہیں کہ ہر جمعی جمعی کٹوائیں ہم اپنے طرف سے پوری کوشش کریں گے ہر جمعی کے جمعی تو نہیں بھل کے بال کٹواتے رہیں گے شکریہ میڈم کی تھمینہ گل کرنی ہے وہ آفیس میں ہے آپ کون نہیں نہیں میں دلکھیوں میں اے پہنے رکھیں میں میں آپ کو بتا کے آتے ہوں ہٹی پر بھی بتا اسلام علیکم بار اتھاں بیٹھیں اچھے یکم تاریخ آئی کوئی نہیں تو اسے کار پرچیاں پچھواتی تو اسے پتا کہ یکم تاریخ سے پہلے اصلا کالا فیس کوئی نہیں ہوں دی تو اسے ہمارے بچے جدہ کلاسے کھڑا گھرے ہیں انہوں کنی شرم اندھی آنی ہے تو اسے پورا سکول اسمانے پر چاہ لیں دیو دیکھیں ہم نے پہلی تاریخ سے پہلے جو اے نا آپ کے گھر فی وارچر بھی جوا دیئے تھے اور آپ جو اے نا اس میں لکھا ہوا تھا کہ دس تاریخ کو لاس ڈیٹ ہوتی ہے آپ دس تاریخ سے پہلے کیوں نہیں جمع کرواتی ہیں آپ کو ویسے تائم تنہا کم ملتی ہے آپ لوگوں کو اصلا پندرہ تاریخ تو بات تنہا ملتی ہے تو پندرہ تاریخ کوئی جمع کروایا کرے اللہ ٹھیک ہے میں آج تو بات کوشش کر سب پندرہ تاریخ تو پہلی جمع کرواتی ہے وہی نا آپ پھر لڑنے آ جاتی ہیں کہ جو اے نا سکول میں کولرز ہونے چاہیے جنرنیٹرز ہونے چاہیے ہم نے اپنے سٹاپ کو اپنی طرف سے سیلیر دینی ہوتی ہے آپ ہمارا احساس کریں ہم آپ کا کتنا احساس کرنے ہیں اللہ تو سی ٹھیک ہے میں آج تو بات ٹائم نو فیض جمع کرواسم ٹھیک ہے اللہ دے والے اللہ حافظ بٹے بند کروانے چاہیے کہ وہ چھے سٹوڈنٹ لگ ہمیں بچے کے بال کٹوانے چاہیے تاکہ وہ سلمان خان سے بھی زیادہ پیارا لگے اسا فیس وقت ہے جمع کرانی چاہیے تاکہ میڈم اسا کی کارن پرسیاں پر جواوے